بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں یہ جو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہنگامہ مچا رہا ملک کی تاریخ کا سب سے مایوس ٹائم ہر بندہ پریشان لیکن یہ کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ تھا ہی تھا نا کہ یہ تو سب کو بتائے کہ جی اچھا مہنگائی سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو ڈائیوڈ کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم یہ سارا پلان کیا گیا یہ تو تھا ہی تھا کیونکہ جو منی بجٹ کا بم پھوڑا گیا عوام کے اوپر اور ساتھ ہی پٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں مہنگی کی گئی اس کو کورپ کرنا تھا تاکہ سارا میڈیا اس سائیڈ پر لگ جائے عمران خان کی گرفتاری کو ڈسکس کیا جائے اور یہ جو بل آیا ہے اس سے توجہ ہٹ جائے میڈیا کی بھی عوام کی بھی ایک بم عوام کے اوپر مہنگائی کا گرایا گیا تو دوسرا عوام سے جو ہمارے پاس بم ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک بڑی بات ہے کہ بھی وہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے پری ٹوئٹ میں لکھائے کہ یہ سارا ڈراما توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن اس کے اندر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے اور وہ واپس بھی چلے گئے ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارا پلان اور سسٹم کیا گیا تاکہ ان کے اوپر کسی کی توجہ اصل میں یہ کیوں آئے اس کی کیا وجہات تھیں اور اصل مشن کیا تھا میں وہ ابھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً چند ہفتے پہلے عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ بھائی یہ ملک کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں ایک پری پلان کے تحت کہ تاکہ ملک اس نہج پہ پہنچ جائے جس میں ہماری فوج اور ہمارا جو ایٹمی پروان ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یہ لوگ پاکستان کو جان بوجھ کے اس نہج پہ لانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنا ہنگامہ مچ گیا تھا جی ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ملک کے تین ٹکڑے کرنا چاہتا ہے یہ غدار ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد لطیف خوصا پیپرس پارٹی کے سینئر ان کے رہنمائے انہوں نے یہ ایک بات کی انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کے معاہدے اور ملک کو اس نہج پہ لائے ہیں ابھی ہمیں اس طرح کے وہ اگلے شرائط رکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم اپنا ایٹم بم بیچنے والے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی اور انہوں نے یہ کلیر کہا کہ اگر میں ساری باتیں بتا دوں گا تو پارٹی والے میرے گلہ پکڑیں گے اور مجھے بہت مجبور کریں گے اور بہت کھری کھری سنائیں گے مجھے پارٹی نہیں چھوڑے گی اور واقعی اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ دوبارہ میڈیا پہ آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں شاید کہیں کا دکھا پرورام کے اندر نہیں تو ان کو کسی جگہ پہ بلائیا ہی نہیں جاتا نہ ہی میڈیا بلاتا ہے اور نہ ہی پارٹی ان کو کہتی ہے کہ بھی آپ جا کے کسی پرورام میں حصہ لیں پھر اس کے بعد آپ آ جائیں اس کی جعوید رتیف کی بات کے اوپر انہوں نے بی سی سے ملتی جلتی بات کی یعنی کہ لبے لباب یہ ہے کہ واقعی ہی یہ سسٹم اس طریقے سے آستہ آستہ اس سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں ابھی دیکھیں بجٹ میں کیا جنرل امجی شوید صاحب نے کیا کہا ہے کہ جی بجٹ میں یہ شرط رکھی گی یہ کہ اپنی آرمی کا بجٹ کٹ کریں کٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنی فوج کو کم کریں فوج کم کریں پھر ظاہری بات ہے یہ دیکھو لیں یہ جو ایٹم والی جو چیزیں ہیں یا اس طرح کی جو خطرناک چیزیں ملکوں کے پاس ہوتی ہیں اس طرح ایک دم سے تھوڑی کوئی آیا جیم میں راکے چلا گیا اس کو آستہ آستہ طریقے سے اس نہج پہ لائے جاتا ہے کہ وہ سرنٹر کیا جاتا ہے اور ان سے لے لیے جاتے ہیں چیزیں اسی معاملے کے اوپر ان کی وہ جو چیف آئے ہیں انہیں نے دورہ کیا ہے کہ آپ کے ملک کی کیا سیکورٹی کی صورتحال آپ اپنا ایٹم بم کس طرح محفوظ رکھ رہے ہو کیونکہ یہ انٹرنیشنلی ٹیمیں ہوتی ہیں یا ہر ملک کے اندر جاتی ہیں ان کو حق ہے اور وہ دورہ کرتی ہیں اسی کی بیس کے اوپر وہ ریپورٹ بنا کے آگے پیش کرتی ہیں تو یہ اسی کی ایک کڑی تھی سرسلے کے دیکھیں آپ کے ملک کے اندر تو اتنا انتشار ہے اتنا یہ سسٹم پھیلا ہوئے تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا اس طرح کے کنسرن کیے جائیں گے وہ ہی ریپورٹیں بنائی جائیں گی وہ پھر آگے پیش کی جائیں گی اسی سے پھر آگے آپ کے ملک کا شکنجہ ٹائٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی ابھی آپ کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ آپ ایٹامک رکھ سکے تو آپ اس سے ویڈرال ہو جائیں اسے ہمیں ہمارے حوالے کر دیں جس طرح یوکرین سے لیا گیا تھا تو یہ اور یہ مقبول جانے جو بات توجہ دلا یہ ایک بہت ہی خطرناک پوائنٹ اور بہت ہی حساس پوائنٹ کے طرف ہے کیونکہ ابھی ملک آپ کی حالت دیکھیں اگر یہی اس آگڈار آٹھ میں نے پہلے چلا جاتا آئی ایم ایف کے پاس ٹھیک ہے اپریل مائی کے اندر جو ہی یہ حکومت میں آئے تھے تو اس ٹیم آئی ایم ایف نے یہ مفتہ اسماعیل کی بات بتا رہا شرائطیں بھی تھوڑی تھی اور کرزہ بھی بہ آسانی طریقے سے دیا جا رہا تھا اور جلدی مل رہا تھا اور دینوں کو تیار تھے کیونکہ اس ٹیم ہماری جو معاشی حالات تھی وہ اسٹیبل تھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس سو لار ڈالر ریزر تھے لیکن جان بوجھ کے پری پلین کے تحت اس کو مفتہ اسماعیل کو ہٹایا گیا لندن سے سپیشل کیس ختم کر کے اس کو زمانت دے کے اس آگڈار کو یہاں مسلط کیا گیا اور اس نے پھر آگے جان بوجھ کا ماہر لگا دیا جان بوجھ کے وہ ڈیلے کرتا رہا مصنوعی طور کے اوپر ڈالر کو ہولڈ کیے رکھا اس نہج تک کہ سارے ریزر جسٹم ختم ہو گئے اس کے بعد جا کے یہ آئیم اف کا پاس گئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک پری پلین تحت ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے تاکہ ملک کو اس نہج پہ لیا جائے کہ ملک تباہی کی دھانے پہ پہنچ جائے اور وہی بات ہوئی ہے ابھی آئیم اف نے دیکھیں اپنی مرضی کے شرائط رکھی ہیں ابھی تو وہ بھیانک شرائط ہیں جو آپ کو بتائی بھی نہیں جاری اور ہم میں ہر پرگام میں کہتا رہا ہم نے اپنی ویلاگ میں کہتا رہا کہ جی بام آنے والا ہے مہنگائی اس سے زیادہ ہوگی اس سے زیادہ ہوگی دیکھ لیں آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہم اپنے ذرائع سے آپ کو پکی اور کنفرم خبر دیتے ہیں تو اور اس ٹم ان کے حالات کیا چل رہے ہیں مریب نواز اور نون لیگ پوری تیتر بھی تر ہو چکی ہے ان کے اب اندر کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں پارٹی جو لیڈران ہیں ان کے میٹنگ کے اندر وہ کھٹ پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مریب نواز اور عصاق ڈار ہمیں پارٹی کے اندر نہیں چاہیے اگر یہ رہے تو پھر ہم پارٹی سے خداحفظ کر جائیں گے یہ نواز شریف تک باقیدہ پیغام پہنچائے گئے ہیں کیونکہ مریب نواز نے اس نحج تک پہنچا دیا پارٹی کو نوازے ثبوت یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ مریب نواز نے خود دکھا ہے کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے بھائی یہ پھر کس کی حکومت ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پری پلان طریقے سے جو اوریا مقبول جانے ٹویٹ کے اندر جو چیزیں کہی ہیں وہ بہت ہی حساس اور غور طلب آتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے ملک کو اس سائیڈ پہ تو نہیں لے کے جا رہے کیونکہ اگر ساری توجہ عمران خان کی طرف نہ ہوتی تو سوال ہوتے میڈیا میسی کے اوپر پرام ہوتے کہ جی کیوں آیا کس لی آیا کیا ملکات ہوئی کیا انہوں نے بات کی ابھی تو ایک فائرمیلٹی سی ہوئی سرکاری ایک ریلیز کر دیا گیا جی بس وہ یہ ہوا تو وہ آئے تو بس انہوں نے تسلیت کا اظہار کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے تو وزٹ کیا اور وہ چلے گئے نہیں اصل کہانی اور چل رہی ہے لیکن خیر اس نحج تک آنے نہیں دیا جائے گا ملک کو آئی امام ہی نہیں آنے دیکھئے کہ یہ اس طرح کا کموائدہ کریں کہ اللہ معاف کرے کوئی یہ ایٹم کو حوالے کر دیں لیکن جو جنہوں نے منصوبہ بنائے جو باہر جن کی جو دشمن ہیں جن کی ہمارے ملک کے اوپر نظر ہے ان کا اصل پلان اصل حدف یہی ہے اور وہ اپنے حدف کی طرف آستہ آستہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس ٹیم ہم ملک ہمارا کس نحج پہ چلا گیا ہے مہنگائی دیکھ لیں خودکشیاں کر رہی ہیں کل بھی ایک میڈیا میں رپورٹ چال رہی تھی کہ پانچ بیٹیوں کا باب نے خودکشی کر لی تنگ آ کر غربت سے لیکن ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس طرح عدالتوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے لے جا کر کچھ حد تک رکا جا سکے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے اپنے اس چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم